اللہ بہت خوب ہم میں تقریر کے لیے محمد شاہداب ابن محمد کلاب کو دعوتیں اسٹیز دیتا ہوں آئے اور اپنا تقریر پیش کریں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن في بیوت کن ولا تبرجن تبرج جاہلیت العولا صدق اللہ العجیم حضرت سدری جنسہ محمد نعزام مشفق ومربي اسات زاكرام اور سامعین ازی احتسام آج میری تقریر کا علوان ہے بے پردگیوں بے حیائی کا سیلاب اور ہماری ذمہ داریا دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح صحیح کہنے اور سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے برادران اسلام پردہ اللہ کا حکم ہے ازواز و متحرات کی سنت ہے خواتین کا ترہ امتیاز ہے اس میں عورتوں کی عفت و عسمت کی بقا ہے امن عالم کا زامن ہے فتنہ فساد کے روک تھام کا معاصر ذریعہ ہے زناکاری و بدکاری کا سدے باب ہے لیکن آج بے پردگی کا ایک سیلاب رواہ ہے جس طرح بھی نظر ڈالیے تو بے حیائی و نیم اریانی کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں آج ہمارا معاشرہ مغربی تحذیب کے شانہ بشانہ چل رہا ہے ہر میدان میں بلا ضرورت اپنی جنسی خواہی ساتھ تقمیل پسے منجر میں عورتوں کو بے لغام چھوڑ دیا جا رہا ہے چنانچہ سرکوں پر میلوں میں ہوتل ورنسٹو رینٹ کال سینٹر میں عورت ہے بسوں اور پارکوں میں ٹکٹ دینے والی عورت ہے نوبت تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ حکومت کی بری بری کرسی عوضہ پر فائز عورت ہے سامعین بزم آج فہاش اور اریانیت کا فتنہ ایک پیسن بن گیا ہے اور آج مسلم معاصرہ نے اسلامی تحذیب کو بے حیثیت سمجھاتو یہ فتنہ بہ آسانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ فتنہ روز بروز زور پکڑتا جا رہا ہے کبھی مغرب نعرہ لگاتا ہے پردہ ہٹاؤ ترقی کرو تو خود عورتے بھی پے پردہ کیوں نیم اریانی کا فخر محشوش کرنے لگی ہے معدرم حضرات آج عورت برقہ پہندی بھی ہے تو صرف بدن پر کپرا رہتا ہے اور چہرہ کھلا رہتا ہے اس لیے کہ یہ چودوی صدی کا نیا انقلاب ہے یہ چودوی صدی کا نیا انقلاب ہے بدن پر ہے برقہ لیکن چہرہ بے نقاب ہے اور بعض عزرات اس فہاشی اور اریانیت میں ملوث ہونے کا خلعام ثبوت دیتے ہوئے اپنی بیغم کو نیم اور اریانی نواز تہنا کر بغیر استفریح پارکوں میں لے جاتے ہیں تو خود عورتوں کو بھی پردہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ایسے ہی لوگوں کے متعلق اکبر الہ آبادی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خدا کے فضل سے میاں بی بی دونہ محضب ہے خدا کے فضل سے میاں بی بی دونہ محضب ہے حیاء ان کو نہیں آتی انہیں غصہ نہیں آتا حاضرین اگر ہمیں اس فہاش و اریانیت کی بنیاد پر روز پروز جرائم کا بازار گرب ہوتا جا رہا ہے اور یہ فتنہ رستے رستے لا علاج ناسور بنتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کئی لڑکیاں شادی سے پہنے ہی ماں پل رہی ہیں چنانچہ انہیس سو انہتر اسوی میں برطانیہ کے اندر 11 اور 12 سال کی لڑکیوں نے بچوں کو جن دیا لندن ٹائم اج اطلاع کے موجب لندن کا ہر آٹھوہ بچہ حرام کاری سے پیدا ہوتا ہے دو جار ایک اسوی میں لندن ٹائم اج ایڈڈ مصرک با اسلام ہو کر اسلامی برقوں کو زیب تن کیا تو اسے لندن ٹائم اج سے بے دخل کر دیا گیا دو جار تین اسوی میں اسلامی حکومت کے زوال کے بعد افغانستان میں مصابقہ حسن منعقید ہوا جس میں بے پردگی و بے حیائی کا ننگا ناچ کیا گیا اسی طرح دو جار تین اسوی میں برطانیہ کے اندر برقوں پوستالیبات کو سرکاری مدارس سے بے دخل کر دیا گیا الغارج اس بے پردگی و بے حیائی کے بنا پر ہزاروں انسان واقعات رون محور رہے ہیں عشق مجازی کا بول مالا اور سیطانیت کا مسنے دوالا ہو رہا ہے خوف خدا دلوں سے نکل رہا ہے تعلق معویٰ کی بولیاد کمزور پڑ رہی ہے انسان نجات والے راستے کو ٹھکڑا کر عذاب کے راستے پر روا دوا ہو رہے ہیں اس وطنہ کی وجہ سے محلق بیماریہ جنم لے رہی ہے اخلاق نسوہ کا جنازہ نکلا جا رہا ہے ان کی آنکھوں میں شرم و حیاء کا پانی خوشک ہو رہا ہے ارے اس فتنے کا سب سے برا سبب گھر میں رکھا ہوا ٹی وی کا ڈبا اور کمپیوٹر پر لگی ہوئی انٹرنیٹ کی تار ہے فیلمی ایک چروں کو اپنا آئیڈل بنانا اور عورتوں کو ناگین جیسا جھومنا اور خلم خلا بھومنا ہے برادران اسلام اس بے پردگی اور بے حیائی کے فتنے کے ستے باپ کے لیے سب سے پہلے خواتین کی ذمہ داری اور خدای فرمان یعنی مومن عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اس فرمان کو اپنا کر بد نگاہی اور بے حیاتی سے اجتناب کرے یدنین علی حنہ من جلابی بحنہ والے فرمان کو ملحوظ رکھ کر برکو پہن کر باہر نکلے ولا یبدین زینہ تحنہ الا ما زحر منحا والے فرمان الہی کو پیش نظر رکھ کر اپنی عدنہ جھلک بھی گیر محرموں پر نہ ڈالے مثل روافلتی فی الزینتی فی غیر احلیہ کمسل ظلمتی یوم القیامتی لا نور لحا یعنی جو عرد بن سور کر غیر محرموں کے سامنے نازو نخرے سے آئے گی اس کی مثال کل قیامت کے دن ایسی تاریخی سی ہے جس میں نور نام کی کوئی ایسی چیز نہ ہوگی اس حدیث کو سامنے رکھ کر گیر محرموں کے سامنے آنے جانے کا مکمل حج تناب کرے ما من امراتو تزوسیہ بہا فی غیر بیدن زوجہا الا حتا قتسر بینہا والے فرمان نبی بی کو سامنے رکھ کر پتلا نیم برحن لباس زیبے تن نہ کرے نوجوان لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ کسی کو اپنا گرل بوائی فرینڈ نہ بنائے گھر میں رکھ کر پردے کی آج سے باہر نہ جھاکے نوجوان لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کسی لڑکی کو اپنی گرل فرینڈ نہ بنائے رب کا حسیتی فی دنیا آریتی یوم القیامتی لانور الحام والے فرمان نبی بی کو سامنے رکھ کر پتلا نیم برحن لباس زیبے تن نہ کرے گھر کے بارے فراد کو چاہیے کہ تم پیسے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار کو اپنے ماں تحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس فرمان نبی بی کو سامنے رکھ کر اہل خانہ کی مکمل لگہ داست کرے گھر میں رہنے والے افراد کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے پردہ کرے ورنہ نتیجہ یہ ہو سکتا ہے پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا جس کو سمجھے تے بیٹا وہ بھتیجہ نکلا اسی بات پر میں اپنی تقریر کو مکمل کرتا وما علینا اللہ البلاء الگشورد بات پردہ بات36